سر چائیے سے چاہیے جس کا اسے سردار بنا دو اس پار کے سب لوگ ہیں اس پار کے دشمن ساحل پہ جو کشتی ہے اسے یاد لگا دو اس پار کے سب لوگ ہیں اس پار کے دشمن ساحل پہ جو کشتی ہے اسے یاد لگا دو کہ ایک تعلق کو نبھانے والے جلگے مجھ کو بجھانے والے ایک تعلق کو نبھانے والے جلگے مجھ کو بجھانے والے گھر کی تعمیر کے ہوتے 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 گھر کی تعمیر کے ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں بنانے والے گھر کی تعمیر کے ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں بنانے والے ٹوٹ جسم کو جان کا سہارا ہے جسم کو جان کا سہارا ہے ورنہ مٹی کا دھیل سہارا ہے آپ مکروز ہیں محبت کے آپ مکروز ہیں محبت کے اور یہ کرس بھی ہمارا ہے اب اطلب تینچا شر اس سے پہلے آگ لگے رکھ ساروں پر اس سے پہلے آگ لگے رکھ ساروں پر یارہ بارش برسا دے انگاروں پر اس سے پہلے آگ لگے رکھ ساروں پر یارہ بارش برسا دے انگاروں پر چپ رہنے کی سب نے قسمیں کھائی ہیں چپ رہنے کی سب نے قسمیں کھائی ہیں آؤ کوئی رازم کے دیواروں پر چپ رہنے کی سب نے قسمیں کھائی ہیں آؤ کوئی رازم کے دیواروں پر اور مجھ کو اس کی ایک نظر نے مار دیا مجھ کو اس کی ایک نظر نے مار دیا مجھ کو اس کی ایک نظر نے مار دیا مجھ کو اس کی ایک نظر نے مار دیا میرا سارا خیان رہا تلواروں پر اور اسے دیکھے گا کہ اپنی پگڑی تھام کے چلنا پڑتا ہے اپنی پگڑی تھام کے چلنا پڑتا ہے کتنا مشکل وقت پڑا سرداروں پر اپنی پگڑی تھام کے چلنا پڑتا ہے کتنا مشکل وقت پڑا سرداروں پر اس سے پہلے آگ لگے رکساروں پر یارہ پارش پر سادے انگاروں پر یہ تھے جناب نفیق ساغر اور اب صورتحال یہ ہے کہ خوبصورت کلام اور خوبصورت سماع تیں ایک بہت خوبصورت فضاء بن چکی ہے اسی فضاء کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم اگلے شاعر کو یہاں دعوت دے رہی ہیں کہ تشریف لائیں عبدالشکور آسی صاحب اور کلام نظر سامنے جائیں شاعرم سے پہلے پڑ چکے ہیں اور تکیتی جیسے مادم ہلو مکوز مادمت کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کلام سنا وہ سے ہیڈروا شہر کے سوڑا آنڈا کو پیارے ہو چکی ہے دو ایک میلے میں تو تکیت کو سوڑی جفرہ یہ دنیا دارے خانی ہے کبھی سوچا نہیں ہم نے یہ دنیا دارے خانی ہے کبھی سوچا نہیں ہم نے اور حوالے زندگی کو کر دیا باد مخالف کے حوالے زندگی کو کر دیا باد مخالف کے کشتی بات بانی ہے کبھی سوچا نہیں ہم نے سفر کرتے ہوئے بھی آشیاں نہ یاد رکھتے ہیں پرندے ہر نفس اپنا چکانا یاد رکھتے ہیں سفر کرتے ہوئے بھی آشیاں نہ یاد رکھتے ہیں پرندے ہر نفس اپنا چکانا یاد رکھتے ہیں دیارے بیر کی رنگینیوں میں گھن نہیں ہوتے جو اپنے دیس کا موسم سوہا نہ یاد رکھتے ہیں دیارے بیر کی رنگینیوں میں گھن نہیں ہوتے جو اپنے دیس کا موسم سوہا نہ یاد رکھتے ہیں میرے شہر اضرباد کے بڑے مدور شایر قابل اجولی جن کے سائر سے ہم ابھی تک نگل نہیں سکے ہیں کوئی موسین نہ بڑا اس کی عمایت کے لئے کوئی موسین نہ بڑا اس کی عمایت کے لئے حوصلے جس سے ہوئے اور بھی قاتل کے سیوا کوئی تو بات ہے جس نے اسے بخشا ہے دعوان اور شایر ملتے ہی شہر میں کہا جو جسے ہو کوئی تو بات ہے کوئی تو بات ہے جس نے اسے بخشاہ دوا اور شاید ہی تھے شہر میں قابل کے سوا اور میرے افتاد حضر ماجی سیری ساتھ کے لئے ایک شہر ہے کہ سو سو طرح سے باندھیں جو ایک ہے کافیہ سو سو طرح سے باندھیں جو ایک ہے کافیہ واجی سعیدی جیسے سخنور کہا رہے واجی سعیدی جیسے سخنور کہا رہے اور بچیوں کے لئے کہ باپ کا مان بیٹیاں ہی تو ہیں باپ کا مان بیٹیاں ہی تو ہیں اس کا قربان بیٹیاں ہی تو ہیں اس کا قربان بیٹیاں ہی تو ہیں دوست کو ان کا اعترام کرو اصل مہمان بیٹیاں ہی تو ہیں دوست کو ان کا اعترام کرو دوست کو ان کا اعترام کرو اصل مہمان بیٹیاں ہی تو ہیں اور یہ بدل کی چل ساتھ کی میں تو سمجھا تھا کہ افلاق پہ لیے آیا ہے میں تو سمجھا تھا کہ افلاق پہ لیے آیا ہے یہ تقبل تو مجھے ساتھ پہ لیے آیا ہے میں تو سمجھا تھا کہ اپلاک پہ لے آیا ہے یہ تککککر تو مجھے خات پہ لے آیا ہے اور سینے میں تو سمجھا تھا کہ اپلاک پہ لے آیا ہے یہ تککککر تو مجھے خات پہ لے آیا ہے اور سینے گلشن سے ہوا کا کوئی چنچنج ہوگا سینے گلشن سے ہوا کا کوئی چنچنج ہوگا آتشے گل میری کوشش آرک پہ لے آیا ہے آتشے گل میری کوشش آرک پہ لے آیا ہے اور مسند گل کو جو میراس سمجھ بیٹھا تھا وقت اس کو خشوخاش آرک پہ لے آیا ہے اور اس سے پہلے کہ بکھرتا میرا خاکی پہ کر اس سے پہلے کہ مکھر کا میرا حاکی پہ کر خوز اگر پھر سے مجھے چاک پہ لے آیا ہے اس سے پہلے کہ مکھر کا میرا حاکی پہ کر خوز اگر پھر سے مجھے چاک پہ لے آیا ہے اور اب تو آجا کہ تیرے ہجر میں تیرا آسی اب تو آجا کہ تیرے ہجر میں تیرا آسی خون دل دیدہیں نمناک پہ لے آیا ہے اب تو آجا کہ تیرے ہجر میں تیرا آسی خونے میں دیدہ نمناک پہ لے آیا ہے میں تو سمجھا تھا کہ افلاق پہ لے آیا ہے یہ تقبول تو بجھے خاک پہ لے آیا ہے اس سے پہلے کہ بھی خرطہ ذرا خاکی اُس اگر پھر سے بجھے چاک پہ لے آیا ہے چلیں اسی کو پورا کر رہے ہیں سفر کرتے ہوئے بھی آشیاں نا یاد رکھتے ہیں پرندے ہر نخض اپنا ٹھکانہ یاد رکھتے ہیں بیار غیر کی رنگینیوں میں گھوم نہیں ہوتے جو اپنے دیش کا موسم سوانہ یاد رکھتے ہیں ساجی بھائی کے لیے بار ماں گھنٹ رہتے ہیں کچھ ایسی پڑ گئی ہے ہم کو عادت خود فریبی کی حقیقت بھول جاتے ہیں پتا نہ یاد رکھتے ہیں پڑ گئی ہے ہم کو عادت خود فریبی کی حقیقت بھول جاتے ہیں آسانہ یاد رکھتے ہیں سفیرانِ محبت ہیں ہمیں نفرت سے کہہ لینا سفیرانِ محبت ہیں ہمیں نفرت سے کیا دینا ہر ایک میفر میں الفت کا ترانہ یاد رکھتے ہیں ہر ایک میفر میں الفت کا ترانہ یاد رکھتے ہیں اور غموں کی دھوپ ان کا باز بھی بھی ترانہی کرتی غموں کی دھوپ ان کا باز بھی بھی ترانہی کرتی حجوم یاس میں جو مسکرانہ یاد رکھتے ہیں حجوم یاس غموں کی دھوپ ان کا باز بھی بھی ترانہی کرتی حجوم یاس میں جو مسکرانہ یاد رکھتے ہیں سفر کرتے ہوئے بھی یہ تکبر تو مجھے کتنا پیچیدہ ہوا ہے مسئلہ کشمیل کا کتنا پیچیدہ ہوا ہے مسئلہ کشمیل کا خون آلودہ ہوا ہر آئین کشمیل کا اور رسم شدیدی ادا جب تک نہ ہوگی دوستوں رسم شدیدی ادا جب تک نہ ہوگی دوستوں صرف باتوں سے نہ ہوگا پیچیدہ باتوں سے نہ ہوگا چیدہ ہوا ہے وشدگیم کے دوسر پتھائے کہ لہو لہو ہوا کشمیر کربلا کی طرح لہو لہو ہوا کشمیر کربلا کی طرح اٹھاؤ ہاتھ میں شمشیر کربلا کی طرح اور یزید وقت سمجھتا ہے نا تمہاں ہم کو ہمیں سے چھوٹے کی زندید کر بلا کی طرح اور ایک قطع ہے کہ نکلے گا ہر گھر سے لشکر سندھ سے کشمیر تک دیکھے گی دنیا یہ مندر جب چلیں گے خافلے سر سے کفن بھانے ہوئے جب چلیں گے خافلے سر سے کفن بھانے ہوئے مشعلے رہ رون پتھر سندھ سے کشمیر خافلے سے رون پتھر سندھ سے کشمیر تک کہ خواب نے پہنا نہیں جب پہل ہن تعبیر کا خواب نے پہنا نہیں جب پہل ہن تعبیر کا میری آنکھوں نے کیا ماتم میری تقدیر کا خواب نے پہنا نہیں جب پہل ہن تعبیر کا میری آنکھوں نے کیا ماتم میری تقدیر کا شاد جس کے دم سے قائم ہے عمادت کا وجود شاد جس کے دم سے قائم ہے عمادت کا وجود میں وہی پتھر سندھوں گنیات کی تعمیر کا جس کے دم سے قائم ہے عمادت کا وجود میں وہی پتھر سندھوں گنیات کی تعمیر کا جس کے دم سے قائم ہے عمادت کا وجود عالمی انکام اگر ایک لمحے کو بھی تو رہے دور تک پروشن فضا ہو دیر تک خوش پو رہے صرف کشمیر کے حوالے سے ایک نظر میں شولوں کی زد پہ ہے وہ چناروں کی سرزمین شولوں کی زد پہ ہے وہ چناروں کی سرزمین فردوس و چشم اور نزاروں کی سرزمین کشمیر ہے ہمارے زمانے کی کربلا کشمیر ہے ہمارے زمانے کی کربلا ٹفل و ضعیف سب ہیں پریشانی مقتلا لاشیں ہیں بے ردائی کھلے سر ہیں لڑکیاں لاشیں ہیں بے ردائی کھلے سر ہیں لڑکیاں اسمت ذری کی آب لہوکی ہیں آدیاں بچے بلک رہے ہیں بچے بلک رہے ہیں کہ مائیں نہیں رہی بچے بلک رہے ہیں کہ مائیں نہیں رہی یعنے نگہ دار نگاہیں نہیں رہی کیا ابھی ہم یہ راگ علاقے کرے ہیں کشمیریوں کے ساتھ اب تک کھڑے ہوئے یعنے محاض جنگ پر یک سے ڈٹیں ہوئے ہم آسفا کی آہو بکا سنتو رہے ہیں ہم دیکھتو رہے ہیں اجڑی ہیں بستیاں ہم دیکھتو رہے ہیں اجڑی ہو بستیاں بلہائے رنگ رنگ کو بارو کھا گئی کشمیر کی زمین لہو میں نہا گئی بلہائے رنگ رنگ کو بارو کھا گئی کشمیر کی زمین لہو میں نہا گئی ہم ہیں کہ ہر فو لبز وہ بیان کی حدوں میں ہیں ہم ہیں کہ ہر فو لبز کی بیان کی حدوں میں ہیں ہر سمت میں سوالیاں آنکھیں تو کیا کریں کیا اب بھی ہم یہ راگ علاقے کریں کہ ہم کشمیروں کے ساتھ اب تک کھڑے ہوئے یعنی مہاد جنگ پر بکسر پڑے ہوئے باہااااااااااااااااا shots پر بکسر پڑے ہوئے اس مجھو جگا ہماراااااااااااااااااااااااااا کجلیتی تار چمک دیئے بلانتے سرخی ہستیئے نالے گندی والی نچ دیئے لکھ ہلارے کھاندائے تے چال مستانی لگ دیئے لکھ ہلارے کھاندائے تے چال مستانی لگ دیئے ماہی نو ملکے آئی کڑی ماہی نو ملکے آئی کڑی باواندی چھوڑی چھنک دیئے پیرانی جھانجر بول دیئے ادھ دلتا رات پہ کون دیئے یہ ہے جینے کا مدہ رہنے دو درد کا پیر مہرا رہنے دو یہ ہے جینے کا مدہ رہنے دو درد کا پیر مہرا رہنے دو آس کا جبنوں چمکتا رکھو آس کا جبنوں چمکتا رکھو دل کی داغوں کو مہرا رہنے دو روشتی کی ہے ضرورت سب کو اکلوزن تو پھلائے ہنے دو اگدیا اور نہ بچ جائے کہیں اگدیا اور نہ بچ جائے کہیں آج ہے تیز ہوا لہنے دو حقیقت کہاں بتا رہا تھا غبار را حقیقت کہاں بتا رہا تھا زمین کا درد ہمیں آسمہ بتا رہا تھا غبار راہ حقیقت کہاں بتا رہا تھا غبار راہ حقیقت کہاں بتا رہا تھا زمین کا درد ہمیں آسمہ بتا رہا تھا اور اسی کے حکم سے کٹا گیا زبانوں کو اسی کے حکم سے کٹا گیا زبانوں کو رئیس شہر جنہیں بے زبان بتا رہا تھا اسی کے حکم سے کٹا گیا زبانوں کو رئیس شہر جنہیں بے زبان بتا رہا تھا اور لکھی تھی ایک کہانی نراش آنکھوں میں لکھی تھی ایک کہانی نراش آنکھوں میں خموش تھا وہ مگر داستان بتا رہا تھا خموش تھا وہ مگر داستان بتا رہا تھا اور صاحب صدر کی جازت تین صرف تین شریف عدید طرح دیکھئے گا بھیجن کہ دیکھ مصور ہر سو جو بیرانی ہے دیکھ مصور ہر سو جو بیرانی ہے اس کی ایک تصویر مجھے بنوانی ہے دیکھ مصور ہر سو جو بیرانی ہے اس کی ایک تصویر مجھے بنوانی ہے اور شیر دیکھے گا کہ خواب دکھا کر مجھ کو دنیا داری کے حیرت ہے کہتے ہو دنیا فانی ہے خواب دکھا کر مجھ کو دنیا داری کے حیرت ہے کہتے ہو دنیا فانی ہے اور بہت بڑے علمی ہیں کہ انسانوں کی بھیڑ میں ایک ترپتا شخص پوچھ رہا تھا پانی پانی